وزیراعظم عمران خان نے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو پیغام دیا ہے کہ جتنا مرضی ظلم کر لو کبھی کامیاب نہیں ہوگے نریندر موڈی آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس ظلم جتنا مرضی ظلم کر لیں آپ کامیاب نہیں ہوں گے ازاد کشمیر کے دار الحکومت مزفر آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہیں نے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ انسانیت کا مسئلہ ہے وزیراعظم نے کہا کہ صرف کوئی بزدل انسانی انسانوں پر ایسا ظلم کرتا ہے جو آج کشمیروں پر ہندوستان کی نو لاکھ فوج کر رہی ہیں انہوں نے بھارتی وزیراعظم نریندر موڈی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس میں بھی انسانیت ہوتی ہے وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا ایک دلیل انسان کبھی عورتوں اور بچوں پر یہ ظلم نہیں کر سکتا ایک دلیل انسان کبھی عورتوں اور بچوں پر یہ ظلم نہیں کر سکتا اور میں آج خاص طور پر نریندر موڈی آپ کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ صرف بزدل لوگ صرف ایک بزدل انسان ایک بزدل انسان صرف ایسا انسانوں پر ظلم کرتا ہے جو آج کشمیریوں کے اوپر ہندوستان کی نو لاکھ فوج کشمیر کے شہریوں کو گھروں میں جس طرح چالیس دن سے بند کیا ہوا ہے وزیراعظم نے کہا کہ نریندر موڈی آر ایس ایس کا بچپن سے میمبر ہیں آر ایس ایس وہ جماعت ہے جس میں مسلمانوں کے لیے نفرت بھری ہیں موڈی اور بھارت سے کہتا ہوں کہ میں ساری دنیا میں کشمیر کا سفیر بن کر جاؤں گا دنیا کو بتاؤں گا کہ آر ایس ایس کی اصلیت کیا ہے نریندر موڈی کو اور ہندوستان کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں ساری دنیا میں کشمیر کا سفیر بن کر جاؤں گا دنیا کو بتاؤں گا کہ آر ایس ایس کی اصلیت کیا ہے عمران خان نے کہا کہ ساری دنیا کو اب پتہ چر رہا ہے کہ جس طرح ہٹلر اور نازی پارٹی نے جرمالی میں اکلائیتوں پر سن کیا ہے آر ایس ایس بھی ایسے راستے پر گامزان ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ میں سینٹر سے صدر ٹرم کو خط دکھا ہے کہ کشمیر میں مداخلت کریں میں بھی جنرل اسیمبلی جراس میں اپنے کشمیریوں کو مایوس نہیں کروں گا ان کے لیے ایسا کھڑا ہوں گا کہ آج تک ان کے لیے کوئی اس طرح کھڑا نہیں ہوا ہوگا وزیراعظم نے کہا کہ آپ کو فکر ہوگا کہ کشمیریوں کا سفیر کشمیریوں کے لیے کھڑا ہے امران خان نے کہا کہ جو لوگوں پر آپ ظلم کر رہے ہیں لوگ اس کے خلاف لڑیں گے جب ظلم انتہا پر پہنچ جاتا ہے تو ہر انسان فیصلہ کرتا ہے کہ زلط کی زندگی سے موت اچھی ہے انہوں نے کہا کہ موڈی آپ انسانوں کے انتہا کی طرح دھکیر رہے ہیں اگر مجھے میرے گھر والوں کے ساتھ اس طرح بند کیا جاتا تو میں اس ظلم کے خلاف لڑتا آپ ہندوستان کے بیس کروڑ مسلمانوں کو کیا پیغام دے رہے ہیں آپ بھارت کے بیس کروڑ مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ یہاں ان کے لیے جگن ہیں آپ کشمیر میں مسلمان اکثریت کو نو لاکھ فوجیوں کے ذریعے اقلیت میں تبدیل کریں گے جو موڈی کشمیر میں کر رہا ہے مسلمانوں کو انتہا کی طرف دھکیر رہا ہے عمران خان نے کہا کہ اپنی ائر فورس کو بھارتی تیارہ گرانے پر مبارک بات دیتا ہوں ہم نے ان کا پائلٹ واپس کر دیا کیونکہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم مزاکرات سے مسائل کا حل چاہتے ہیں ہم نے پائلٹ واپس کیا تو انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ پاکستان نے در کر پائلٹ واپس کیا موڈی کان کھول کر سنو امان والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا موڈی غلط فہمی میں نہ رہنا اس لئے پائلٹ واپس نہیں کیا کہ ہمیں تم سے ڈرڈ تھا اس لئے واپس کیا کہ ہم امن چاہتے ہیں وزیراعظم کا مزید کہنا ہے کہ بھارت جو کچھ کشمین میں کر رہا ہے اس کا رد عمل آئے گا کشمین کے لوگ کھڑے ہوں گے ہندوستان کے مسلمان میں سے رد عمل آئے گا سوہ عرب مسلمانوں میں سے رد عمل آئے گا پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان سے دہشتگرد آ رہے ہیں مدی بار بار کہہ رہا ہوں کہ ایٹ کا جواب پھتر سے آئے گا یہ وہ قوم ہے جو آخر دم تک مقابلہ کرے گی امران خان نے جلسے کے شرکہ سے پوچھا کہ آپ لائن آف کنٹرول جانا چاہتے ہو حاضری نے کہا ہاں ہم جانا چاہتے ہیں جس پر وسیر آسم نے کہا کہ جب تک میں نہ بتاؤں لائن آف کنٹرول کی طرف نہیں جانا میں بتاؤں گا کہ آپ نے کب جانا ہے پہلے مجھے اقوام متحدہ جانے دیں دنیا کے لیڈرز کو کشمی کی صورتحال بتانے دیں